ہیلو گائز رام رام سبی اکھو تو میرے بلوگ میں سواگت ہے دوستو میں نہا دھوکے ریڈی ہوئی ہوں پوجا پارٹ کر کے سب کچھ میں اپنے یہاں کما دکھاتی ہوں موسم کیسا ہے بہت زیادہ سردی ہے دوستو میں نے وال وغیرہ دھوئے تو مجھے تو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے تو ابھی میں جسٹ چھت پہ آئی ہوں تھوڑا آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں کیسا موسم ہے بہت زیادہ سردی ہے دوستو میں باتیں بھی کر رہی تھی کسی سے ادھر دیکھو تو میں آگئی ہوں اپنے چھت پہ تھوڑا کچھ ڈالا تھا چھت پہ بال بہت گیلے ہیں تو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے ادھر دیکھو کچھ بھی نہیں دکھ رہا پورا دھوان ہی دھوان نظر آ رہا ہے کوہرہ ہی کوہرہ دکھ رہا ہے کچھ ڈالا تھا چھت پس میں رکھا تھا تو میں پیچھے فیک رہی ہوں بہت زیادہ سردی ہے دوستو ادھر دیکھو میرے بال بہت گیلے ہیں بہت زیادہ سردی دیکھو دوستو کتنا کوہرہ چھایا ہوا ہے کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے اور دکھاؤں گی اگر آپ کو کیمرے میں کچھ لگ گیا تو میں ساف کر رہی تھی ادھر دیکھو پیڑوں میں کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے یہاں چھت پہ بھی دکھا رہی ہوں میں بہت سارا کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے دیکھو دوستو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کتنا کوہرہ چھایا ہوا بہت زیادہ سردی ہے دوستو آپ کے یہاں بھی ہوگی تو میں تو ابھی انہاں دو کی آئی جشت تو میرے کو تو بہت سردی لگ رہی ہے میں آگے بھی دکھاتی ہوں آپ کو دیکھو اوپر تو میرے اوپر تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے اب جلتی ہوں میں ابھی بچوں سو رہے ہیں دون کو بھی جگہ نہ آئے اور چائے ناستہ بناوں گی تو دیکھو دوستو کتنی سردی ہے ایسی سردی میں تو نہانے کی نہیں کہو لیکن میرا تو روچ کا کام ہی ہے نہانا دھونا مندر جانا پوجا بارٹ پھر سارا کام دیکھو ادھر دیکھو بہت سردی ہے سب کے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو میں ابھی چھت پہ کچھ ڈلا تھا سامان تو وہ اٹھا کے رکھا پھر میں نے یہ دیکھو میں کسی کے ملاب ایسے لگ رہا جیسے بارٹ ہو رہی ہو ہمانے یہاں تو بہت زیادہ سے دوستو سردی ہے میری بندی بھی نہیں دکھ رہی ہے گر گئی ہے ساید چلو نیچے جاؤں گی تو لگاؤں گی بہت سردی ہے بال گی لے تھے تو میں نے کھلے رکھ لیے تاکہ ان کا پانی نکل جائے ادھر اب میں نے سوچا چلو نیچے چلتے ہیں نیچے دھیمے دھیمے نیچے آئی تو نیچے کا محول دیکھو کہیں بھی کچھ بھی نہیں دکھ رہے ہیں نی سردی ہے نی سردی بہت جانا سردی دوستو اب لگتا ہے ایک دو دن میں بارش ہوگی میرے یہاں پہ تو بہت سردی ہے آنگے لے کے چلتے ہیں آپ کو دکھائیں گے بچے کیا کر رہے ہیں دیکھو کوئی بھی باہر نہیں دکھ رہا ہے سردی کے وجہ سے سارے لوگ اندر ہیں کمنٹ کر کے بتانا دوستو آپ کے یہاں کیسا موسم ہے میری یہاں تو بہت جانا خراب ہے موسم چلو اب نیکے چلتے ہیں احشے میں تو آگ کو جلاو اس میں مڑیا وڑیا ہاں سیکھو آگ کا مجھا ہی کچھ ہے تو دیکھو میں تھوڑا یہیں پہ بیٹھ گئی بندی ملی تو وہ لگا رہی تھی پٹ وہ لگ نہیں رہی تھی لگ گئی وہ پتہ نہیں کھراب ہے تو وہ لگی نہیں رہی ہے تو پھر سوچا کے چلو تھوڑا آج لگ تو رہا ہے کہ بارہ وجہ کی بات تھوڑا دھوپ نکلے گی بند پتہ نہیں کب نکلے گی چلو نیچے چلتے ہیں آگ جلائیں گے تھوڑا مجھے تو بہت زیادہ جو کھام بھی ہو گیا ہے تو چلو گائز چلتے ہیں مجھے ہنسی اس بات کیا رہی کہ میں اپنی سردی میں وہ بھی کتنی بال مالوں کے چھت پہ بیٹھ گئی چلو میں نیچے چلتی ہوں بچوں کو جگاؤں گی تھوڑا میں نے سردی چلو ایک ٹوگل بان لوں بالوں میں مگر ٹوگل بان لوں گی تو بہت گیلے بال ہے تو میں ابھی کچھ نہیں باندھ رہی بال دیکھو کتنے گیلے ہیں بھاری بھاری سے لگ رہی اتنی لگ رہی ہوں میں ایک ٹوگل باندھ رہی چلو نیچے چلتے ہیں بہت سردی ہے بابا میں کہہ رہی ہوں بہت سردی ہے بابا دہانے کا تکیہ نہیں نہیں میری آنکھوں کے یہاں نیچے ڈارک سپوٹ سے آ رہا ہے تو میں وہ دیکھ رہی تھی پتہ نہیں کیوں بس ایسی تو پھر چلو ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے نیچے چلتے ہیں بچوں کو تھوڑا جگہ آئیں گے پہ آ رہے ہیں تھوڑا تولیہ وغیرہ ڈال لی تھی پھر وہ ڈال دی اب اندر جا رہے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں بچے اٹھیں کے سو رہے ہیں نیچے لے کر چلتے ہیں دوستوں میری جینے پہ اندھیرا رہتا ہے کچھ بھی نہیں دکھا ہی دیتا ادھر میں آئی ہوں اندر دیکھو میں بتاؤں گی یہ دیکھو بچے اٹھ گئے ہیں صبح ایسے کارٹون دیکھ رہے ہیں یہ چل گیا ٹی وی پر اٹھ کے ٹی وی چل گئی ہے یہاں کوئی نہیں ہے ٹی وی چالو ہو گئی ہے اب دیکھو کہاں ہے پتہ نہیں دیکھاتے ہیں آپ کو کاملے لے کے چل دیں آپ کو دیکھو دوستے بچے کہاں ہیں کہاں ہیں دیکھو تو بچے ابھی تو اس کمرے میں ملے نہیں یہاں دیکھا یہ رہے یہ رہی بٹیا اٹھ گئی ہے آنکھ میں کچھ چلا گیا تو وہ دیکھ رہی ہے میں نے کہا ہیلو بولو تو ہیلو بول رہی ہے سبی کو گوڈ بواننگ ادھر دیکھو میں نے کہاں کیاں ڈھونڈ رہی ہے میں نے کہاں ایک بندی لگا دو مجھے راسی میری بندی نہیں ہے وہ لگنی رہی تھی تو میری بٹیا ایک بندی نکال رہی ہے اور اس سے نکل نہیں رہی ہے تو میں نکال رہا اور میں نکال رہی اس نے نکال لی بندی تو میں نے اس سے نکال کے بندی دی پھر وہ مجھے لگائے گی وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میری سے نہیں نکل رہی ہے یہ رہی دیکھو یہ لگا دی اس نے میں نے کہاں گود ماننگ بیٹا چلو ناستہ کریں سبھی کو ہائے بولو ہائے بول نہیں بول رہی ہے یہ ممہ اتنے سویر سے نہا لیا باوی بان بھی دھولی ادھر دیکھو میری للے کو دیکھو وہ تو اٹھے ہی نہیں ہیں چلو اب تھوڑا چائے مائے بنا لینا دوستو میں آگئی ہوں اپنی کچھن میں کچھن میں آگئی ہوں اب میں تھوڑا لگوں کیمرہ اچھے سے کہ آپ لوگ دیکھو اور کچھ چائے ناستہ بناوں بچوں کو دودھ آگیا تھا تو دودھ گرم کر رہی تھی میں تھوڑا دودھ گرم کروں گی یہیں کچھا بناوں گی گیس کو آن کیے میں نے اور دودھ رکھ دیا گرم کرنے کے لیے ادھر میرا دودھ گرم ہو رہا ہے ادھر وہ فریج میں سام کا دودھ رہ رکھا رہتا ہے تو اس کی ملہر وغیرہ نکال نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی دوستوں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ کیا بناوں بچوں کو کچھ بناوں ناستہ میں تو میں نے پوہا اٹھایا تھوڑا پوہا ڈبے میں بھی بھرنا تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑا پوہا بناتے ہیں ناستہ میں بچوں کو ادھر میں نے وہ پہلے کا رکھا ہوا پوہا نکالا اور نیا والا ڈبے میں بھر دیتے ہیں یہ میں نے بھر دیا جتنا اس میں بھر دیں گے بھاکی بچا ہوا ناستہ بنا لیں گے دیکھو دوستوں میں نے اس میں بھر دیا سارا بچا ہوا نکال لیا کیونکہ ابھی ناستے میں بنانا ہے بچوں کو میں نے پوچھا کیا کھا ہوئے تو بولے ممی پوہا بنا دو ٹھیک ہے پوہا بنائے لے رہے بال گی لیتے تو بہت زیادہ سردی بھی لگ رہی تھی بھر دوستوں تو دیکھو آنگے میرا دودھ گرم ہو گیا ہے اب میں بناؤں گی چائے ملائی رکھی ہوئے دوستوں میں گھر پا ملائی کا آئی گھی نکالتی ہوں بچوں کو دوگ لیتی ہوں اسی کا ملائی نکالتی ہوں اس کا گھی گنا آتی ہوں ملائی کا ایک ہے یہ رہی ملائی مینے کھال دوں گی ساری اور ملائی اس میں ڈال دوں گی بہت ساری ہو جائے گی جب ایک دو پلو تو اسے بڑیا ملائی کو چلا کے گھی نکالیں گی اور پھر اچھا رکھا گھی بنائیں گے سکتے یہ میرا دودھ نکلنا تھا تو میں نے کہا چلو چلا تو نہیں تو یہ بگڑ جائے گا پورا تو گائیز میرا دودھ گرم ہو چکا ہے اب میں بناؤں گی چائے پوہا پہلے پوہا بناؤں گی میں نے پوہے کے لئے پوہا آلو پیاز کٹ لیے ہیں یہ جو ملائی باہر رکھی ہے یہ فریج میں رکھ دوں گی کیونکہ فریج میں ہی رکھے رہتے ہیں مال آئی بہت دنوں گی رہتی ہے تو وہ فریج میں شیور رہتی ہے ادھر میں نے وائل ڈال دیا ہے کڑھائی میں وائل ڈال دیا ہے کڑھائی میں اور اب اس میں تھوڑا ڈالیں گے جیرہ اس کے بعد ہری مرچ پیاز کٹ کے رکھ لیے میں میں نے جیرہ ڈال دیا ہے کڑھائی گرم ہو چکی تھی میری میں بنا رہی ہوں پہلے پوہا میری کڑھائی گرم ہو گئی جیرہ اچھا کڑھا ہو گیا تھا تھوڑا جیرہ بھون گیا تھا اس کے بعد میں نے ڈالی پیاز ہری مرچ اب اسے چلائیں گے اسے چلائیں گے تھوڑا ہلکی سی بھون جائے پیاز تھوڑی بڑی بڑی پیاز ڈالی میں نے اس پار پوہا میں آلو بھی ڈال دیئے میں نے دھولے دھولی یہ تھے آلو دھولکی رکھے پی تھوڑا آلو فرائیڈ ہو جائیں گے اچھا تو تھوڑا مٹر ڈال دیئے اچھی مٹر بھون جائے گی یہ اب اسے ڈھک کر پکائیں گے تھوڑا تھوڑا نمک تھوڑا نمک ڈال کے پھر ڈھک کر پکائیں گے اسے کیونکہ سردیوں میں مٹر ڈال والے پوہاں بہت اچھے لگتے ہیں دوستو کس کس کو پسند ہے بتانا مجھے تو بہت پسند ہے میرے پتی دیب کو بھی اچھے لگتے ہیں بچے بھی کھا لیتے ہیں یہ میرے آلو پک گئے تھے اب میں نے اس میں تھوڑا پوہا ڈال دیا اب اسے ملائیں گے اچھے سے سارا مکس کریں گے اس پوہے کھوڑیا مل جائے گا پھر اس میں جس کو نمکین ڈال کر کھانا ہوگا نمکین ڈال کر کھائے جس کو ایسے ہی کھانا ہوگا ایسے ہی کھائے میں ابھی ملا رہی ہوں جتنا بچے ہوا تھا اس میں وہ بھی ڈال دیا اچھے سے ملا لیا یہ رہے میں نے ملا لیا پوہا ادھر میں تھوڑا پانی گرم کر رہی تھی کیونکہ پتی دیب کو پانی چاہیے تھا پینے کے لئے وہ صبح سے مارننگ میں اٹھتے ہیں تو تھوڑا گرم پانی پیتے ہیں ایک گلاس تو میں ادھر گرم پانی کر رہی تھی ان کے لئے پوہا بن چکے ہیں میرے بس پوہا آپ تیار ہیں ریڈی ہیں دوستو میں نے ڈھک کر رکھ دیئے پوہا ادھر میری چائے اول گئی ہے میں نے چائے بھی بنا لی دیکھو بچے کھڑے ہوئے ہیں ممی جلدی مجھے پوہا دو بہت جوڑ کی بھونگ لگی ہوئی ہے تو مجھے بہت اچھا لائے سب لوگ نمستے بول رہے ہیں سبھی کو رام رام بول رہے ہیں دوستو اچھے بلے مجھے کھانے کو دھو کٹوری جیسے ممی صبح سے مانگنے لگے میری طرف بھی کھانے کو دیو کتنا مجھا آتا ہے بچے جب مانگتے ہیں کٹورا لے کے ممی مجھے ناستا دو ممی مجھے ناستا دو یہ دیکھو وہ دیکھ رہی ہے کہ میں ہم دو بھکاری یہ رہی چاہے پتی ریبا بھی پانی پی کے گئے ہیں تو وہ تھوڑی دیر بعد پیئیں گے انہیں بات ملیں گے بچوں کو دے لی ہے میں نہیں بھی لے لی یہ بڑا جکا پہ وہ میری چاہے کیونکہ مجھے آج بہت زیادہ سردی تھی تو میں نے زیادہ چاہے لی ہوکے بھائے بھائے دوستو پھر ملیں گے ببیعہ